عوض باللہ حمد شہید وآلہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جندی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بازانے آپ کو مل سکیں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے جادو جننات پریشانی ہے گھرے لو کوئی رزق کی تنگی ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کی بھرپور جو ہے آپ کی مدد کریں گے کسی بھی قسم کی پریشانی ہو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو ایک دفعہ ضرور یاد کریں میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی مشکل پریشانی جو ہے آسان ہو جائے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اتر اتر خوشبوی پرفیون لگائے اور گھر سے باہر جائے اور پھر غیر محرم لوگوں کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو کو سون سکیں تو وہ عورت زانیہ ہے بدکار ہے ٹھیک ہے تو بس دفعہ اللہ پاک ماف کریں اللہ پاک ہم کو سب کو اس طرح کی جو بری چیزیں ہیں گناہ گار کی یا گناہ پھیلانے والی چیزیں ہیں اللہ پاک ہمیں ماف کر دیں اللہ پاک اپنی رحمتوں اور برکتوں میں ہمیں رکھیں خواتین کی وجہ سے فتنہ بھیلتا ہے سب بہن بھائیوں سے گزاری شاہ کر بھائی ہیں تو اپنی بہنوں کا بیویوں کو ماں کو خیال رکھیں کبھی ایسا نہ ہو ان کے گھر میں ایسی باتیں پھلائیں ان کو حدیثیں سنائیں تاکہ ہر گھر میں رحمتیں اور برکتیں ہوں میرے نبی کی ساری حدیثیں جو اسی ہیں ان تک پہنچیں اور ان کو جیسے کہتے ہیں نصیحت ہو تو نصیحت ہو ان کے لئے آج کا وظیفہ بہت خوبصورت ہے آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے الرحمان الرحیم ٹھیک ہے یہ دو لفظ ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں یار رحمان یار رحیم یار رحمان یار رحیم الرحمان الرحیم ہم دونوں درہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں جائیں نماز پر بیٹھ کر یہ عمل ایک مرتبہ کریں انشاءاللہ جائیں نماز سے اٹھنے نہیں پائیں گے کہ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں ہزاروں کے تقات میں حاجات ہیں لاکھوں کے تقات میں حاجات ہیں وہ سب حساب ہوں جائیں گے پورا سال انشاءاللہ بے تہاشا رزق آپ کے گھر میں کاروبار میں برکتیں آپ کے عبادت میں خاص ضرور آپ کو ملے گا اللہ کی رحمتیں و برکتیں ہوں گی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہوں تو یہ وظیفہ ایک دفعہ ضرور کریں لوگوں کے دلوں پر اپنی حیبت رکھنی ہوں تو ان لوگوں کے لئے یہ وظیفہ ضرور کریں اگر آپ یہ وظیفہ کم از کم تیتیس مرتبہ کرتے ہیں صرف یہ دو لفظ پڑھ کے آخر میں کیا کہنا ہے سجدے میں چلے جائیں جب یہ دو لفظ پڑھ لیں تیتیس مرتبہ پھر سجدے میں چلے جائیں سجدے میں جا کے کن اپنی دعا مانگیں جو بھی حاجات پوری کروانی ہے اس کے لئے دعا مانگیں فائعہ کون ٹھیک ہے آپ کہتے اور اپنے لئے دعا کر کے اٹھ جائیں آپ یقین مانیں سر سجدے سے اٹھے گا نہیں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی ایک دفعہ یہ وظیفہ کریں کن فائعہ کون کے جو فرشتے ہیں جو حقل ہیں جو فرشتے ہیں وہ بہت طاقتور ہیں وہ ہر بات کو اللہ کی بجان آتے ہیں اللہ بات کی ساتھ کے لئے یہ بہت موتور ہے یہ لفظ یقین مانیں فقیع ہے تو اس کو باتشاہ کر دینے والا عمل ہے اگر کسی کے گھر رزق نہیں ہے کسی کے گھر میں رزق کی پریشانی ہے دولت کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کسی بھی وظیفہ کرنے کی صورت نہیں ایک دفعہ یہ وظیفہ لازم کریں اور انشاءاللہ اس کے جو فائدے ہیں وہ آپ کے ساتھ اسے کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ